اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل عادل رزاق ڈور فیزیکس ڈیر سٹوڈنٹس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کانلی چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو لیکچر پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور اس کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم ٹاپیکل کنسپٹس کو ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے آج جو ٹاپیک ڈسکس کریں گے وہ ہوگا جی انٹر فیرنس ان تھن فیلم ڈیر سٹوڈنٹس آپ نے یہ خوبصورت کلر فل پیٹرن اکثر جو ہے ابزرو کیا ہوگا روڈز کے اوپر بھی اور ویسے بھی ڈیفرنٹ جگہوں پر اور آج یہ ٹاپیک سمجھانے کی مین ریزن بھی یہی ہے کہ چونکہ آج بارش ہوئی تھی اور سڑکوں کے اوپر کافی جو ہے اس طرح کا کلر فل پیٹرن آپ نے ابزرو کیا ہوگا تو آج ہم آپ کو سکھائیں گے یہ کلر فل پیٹرن کیسے آتا ہے اور اس کے پیچھے کیا لوجک چھپا ہوا ہے تو ڈیسٹوڈنٹ سب سے پہلے مائنڈ میں جو کوسچن آتا ہے وہ یہ ہے کہ تھن فلیمز کیا ہوتی ہیں تو یہ چیز شارٹ کوسچن میں آ سکتی ہے ایم سی گو میں آ سکتی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی دیفینیشن دیکھتے ہیں تو تھن فلیم ہم بولتے ہیں آر ٹرانسپیرنٹ میڈیوم ہوس ٹھیکنس is کمپیرابل ویڈ دی ویولیندھ آف لائٹ ڈیسٹوڈنٹس اب اگلی امپورٹن بات یہ ہے کہ تھن ایر فلیمز کے اندر انٹرفیرنس کیسے پیدا ہوتی ہے تو دیسٹوڈنٹس انٹرفیرنس آف لائٹ is due to partially reflected and partially reflected light from upper and lower surface of تھن ایر فلیم تو یہ اس کی main logical statement ہے اب ہم ایک انیمیشن سے اس کو سمجھیں گے یہ دیکھیں ڈیسٹوڈنٹس ہمارے پاس یہاں پر تین ڈیفرنٹ میڈیومز ہیں air, oil اور water ان تینوں کا ریفریکٹیو انڈیکس ڈیفرنٹ ہوتا ہے لہٰذا light جو ہے partially reflect ہوگی اور partially reflect ہوگی یہ دیکھیں ایک incident beam of light آتی ہے اس کا ایک حصہ جو ہے وہ reflect ہو جاتا ہے جبکہ دوسرا جو حصہ ہے اس کی وہ اس میڈیوم کے اندر partially reflect ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں ڈیسٹوڈنٹس اس طرح سے یہ ہمارے پاس دو beams آئی ہیں یہ دونوں beams آپس میں کیا کریں گی یہ interference کریں گی interference کیوں کریں گی کیونکہ یہ originally ایک ہی beam کے دو parts ہیں تو یہ دونوں monochromatic بھی ہوں گے اور coherent بھی ہوں گے لہٰذا یہ کیا کریں گے یہ interference pattern produce کریں گے ڈیسٹوڈنٹس اب اس topic کی explanation ہے یہ question آپ کو long میں بھی آ سکتا ہے short میں بھی آ سکتا ہے تو اس کا یہ جیس کی رہی detail explanation ڈیسٹوڈنٹس ڈیسٹوڈنٹس ڈیگرام آپ کی بکسہ ہی لی گئی ہے اور جو یہاں پہ statement لکھی ہوئی ہے یہ same وہی چیز جو پہلے ہم explain کر چکے ہیں کہ آپ کے پاس ایک incident ray آئے گی وہ partially reflect ہوگی partially reflect ہوگی اس وجہ سے کیا ہوگا یہ دونوں interference پیدا کریں گی اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک beam b c ہے اور دوسری beam e f ہے یہ دونوں beams بظاہر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ دونوں distance پہ ہیں لیکن چونکہ thin aid film کی thickness بہت معمولی ہوتی ہے لہٰذا یہ دونوں جو آپ کے پاس beams ہیں یہ ایک دوسری ایک ساتھ mix up ہوں گی اور یہ interference pattern produce کریں گی ڈیسٹوڈنٹس ہمیں پتا ہے کہ جو interference ہوتا ہے یہ ہمیشہ path dependent ہوتا ہے constructive interference بھی ہو سکتی ہے destructive interference بھی ہو سکتی ہے لیکن constructive اور destructive interference path difference پہ depend کرتی ہے اب یہاں پر path difference skin parameters پہ depend کرتا ہے once again یہ چیز short question اور mcq کا حصہ بن سکتی ہے تو یہ دیکھئے گا ڈیسٹوڈنٹس path depend کرتا ہے thickness of film پہ nature of film پہ اسی طرح angle of incidence کے اوپر یہ بکی ڈائیگرام تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ b c اور e f کے درمیان یہ جو path ہے یہ جس کو میں ابھی cursor کے ساتھ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ path difference اس path difference کی وجہ سے sometimes beautiful color pattern پیدا ہوتے ہیں اور بعض اوقات film جو ہے وہ dark appear ہوتی ہے due to destructive interference اب یہ سٹوڈنٹس اس topic سے relevant دو short question ہے exercise میں دونوں ہی میں آپ کے ساتھ discuss کروں گا تو پہلا short question ہے 9.3 can visible or wide light produce interference springs explain دیکھئے dear students اس کا answer ہے کہ yes the visible light or wide light can produce interference springs as visible light is a mixture of seven component colors so each component color یہ ہے important بات کیونکہ interference میں monochromatic ہونا لازمی ہے لہٰذا ہر رنگ جو ہے وہ اپنے رنگ کے ساتھ کیا کرے گا interference springs پیدا کرے گا تو یہی بات یہاں پر mention ہے so each component color will produce interference springs corresponding to its own wavelength اب result کیا ہے جی دیکھئے the spring pattern will be colored but the springs will overlap due to different wavelengths of the colors so it would be difficult to observe the interference springs of visible or wide light interference پیدا ضرور ہوگی لیکن ہمیں پتا ہے چونکہ یہ جو colors ہیں دوسرے کے بہت قریب قریب ہوتے ہیں visible light کی wavelength 400 nanometer سے 700 nanometer ہوتی ہے لہذا اس کو observe کرنا تھوڑا مسکل ہوتا ہے لیکن visible light سے interference pattern ضرور پیدا ہوگا اسی طرح dear students ہمارے پاس topics relevant 9.6 an oil film spreading over a wet foot path chose color explain how does it happens once again جو میں نے آپ بلگل start میں picture دکھائی تھی colorful pattern کی اسی سے ہی یہ question بنا ہوا ہے اور اس ویڈیو کے end پہ میں آپ کو آج جو میں observe کیا interference pattern road کے اوپر اس کی بھی ویڈیو clip آپ شیئر کیا جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح real world کے اندر بھی ہم اس کو observe کر سکتے ہیں تو ڈیو سٹوئنٹ اس question کا answer دیکھئے گا the colors are seen on the oil film spreading over a wet foot path due to interference of light waves اب یہ چیز میں نے underline کی ہے highlight کی ہے یہ main concept ہے reason کہ جی کہ if white light is incident on an oil film of irregular thickness at all possible angles we can see the interference pattern due to each color separately dear students یہ main بات ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ white light interference پیدا نہیں کر سکتی کیونکہ یہ ساتھ رنگوں کا مجموعہ ہوتی ہے لیکن dear students interference ہر رنگ گا اپنے رنگ کے ساتھ ہی گرین گرین کے ساتھ کرے گا بلو بلو کے ساتھ کرے گا ریڈ ریڈ کے ساتھ کرے گا تو اس کا final result کیا ہے کہ as a result the different colors which are seen with ordinary light are produced due to interference of waves reflected from opposite surface of the oil film dear wivers آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ screen کے اوپر خوبصورت سا رنگ کا pattern بنا ہوا ہے یہ interference of light کی وجہ سے ہے آج بارش ہوئی تھی سڑک کے اوپر پانی پڑھا ہوئا تھا تو کوئی oil drop جو ہے وہاں گیرا اور جب اس کو visible light پڑی تو اس نے اس کو interference pattern میں change آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ پیشنس کے ساتھ سننے کا once again آپ سے request ہے کہ channel کو subscribe کریں ویڈیو پسند آیت اس کو like کریں اور اپنے قیمتی آراز سے بتائیے گا کمنٹ section میں ہمیں آپ کی قیمتی feedback کا انتظار رہے گا بہت بہت شکریہ once again اللہ حافظ